جو سوچا گیا تھا وہ جل میں شہد اور نیبو کے دو بوندے ڈال کر کے اور ان کو پلانے کی بات ہم نے سوچی تھی لیکن انہوں نے کل مجھے الگ سے آتے آتے الگ سے مجھے کہا کہ آپ مجھے اور کچھ مت پلائیے بھگوان شریر آمکہ چرنا مرد پلائیے جیسا تیرت دیا جاتا ہے مندر میں ویسے ہی ان کو دینے والا تھا لیکن انہوں نے دھیرے سے کہا پلاؤنا تو ایک دم آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میرے مند میں ماتا کا آواز سے لے جاگرد ہو گیا مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے اکتیند اچھے لال جو دیش کے خونہار ہے ان کو میں پلا رہا ہوں ان کا اپواس پلنا کر رہا ہوں منشع کے جیون میں اور اس کے ساماجک جیون میں جو انیک سنکلپ ہوتے ہیں ان سنکلپوں کی صدی ہوتے کی سمیہ جو سمادھان پرابط ہوتا ہے وہ سمادھان کل ہم نے پوری طرح پرابط کیا مجھے یاد آ رہے تھی ہمارے انیک کارسیوکوں کی اور ان کے بھی پورو جن لوگوں نے آتم بلدان اس دیوے کاری کے لیے کیا تھا ان سب کی اور مجھے انتکرن میں پنپنا بھاو امڑ کر کے آ رہے تھے کہ موڈی جی کے پریاسوں کے کارن آج اس کے اوپر کلشا روپن ہو رہا ہے اس کا کاری پورن ہو رہا ہے کام بہت لوگوں نے کیا لیکن آخر ان سب لوگوں کی ایکتری چکتی نے موڈی جی کو کھڑا کر دیا اور اس لیے ان کا جو بھی ورنن کیا جائے وہ مجھے کم ہی لگتا ہے میں نے کیول بھاوکتہ میں ان کو راجرشی نہیں کہا اس پرکار کا ان کا جیون میں دیکھ رہا ہوں کل سمیہ علپ تھا اس لیے میں پورا بول بھی نہیں پیدا لیکن ان گیارہ دنوں میں انہوں نے بھگوان شریرام کے منطر کا بہت جب کیا ہے منطر ہم نہیں بھیجا تھا لیکن وہ لگاتار اکھنڈ جب بھی کھالی تھے اس منطر کا جب کر رہے تھے یہ میں نے سویم اولوکن کیا ہے تو اس پرکار اپنے کو اپنی وانی سے اپنے من سے اور اپنے کرم سے اپنے سنوسرگ سے سادھنے والا کوئی ایک راہٹ نائک ہم لوگوں کو پرابت ہو جائے یہ دیش کا سو بھاگ ہے اور اسی پرکار ہمارا دیش آگے پرگتی کرتا جائے گا اور ہم لوگ وشو کا منگل کرنے کے لیے اپنے کو نشتید روپ سے سشکت بنائیں گے ایسا میرا وشواس ہے دیکھو جب میں نے میں تو سمجھتا نہیں تھا کہ ان کے موقع میں مجھے پلانا ہے میں تو چرنامرت کے روپ میں انہوں کو تیرت دینے کے لیے ہی ان کے کہنے سے لایا تھا ایک بات اور بتا دیتا ہوں باستو میں جو سوچا گیا تھا وہ جل میں شہد اور نیوو کے دو بوندے ڈال کر کے اور ان کو پلانے کی بات ہم نے سوچی تھی جو کہ ہم لوگوں کو پرائہا جس کا بھی کوشن پورا کرنا ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کل مجھے الگ سے آتے آتے الگ سے مجھے کہا کہ آپ مجھے اور کچھ مت پلائیے بھگوان شریف نے آمکہ چرنامرت پلائیے اس لئے سمیہ پر ہم لوگوں کو سب بدلنا پڑا اور وہ جب اچھا وہ بھی میں جیسا تیرت دیا جاتا ہے مندر میں ویسے ہی ان کو دینے والا تھا لیکن انہوں نے دھیرے سے کہا پلاؤنا تو ایک دم آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میرے مند میں ماتا کا وادسل جاگرد ہو گیا میں ان کی ماتا جی کو بہت اچھی طرح جانتا رہا ہوں میرے انتقرن میں اس سمیہ ماتر تو بھاؤ تھا پر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے ایک اتن در اچھے لال جو دیش کے خونہار ہے ان کو میں پلا رہا ہوں ان کا اپواس پر لکھر رہا ہوں